اسلام علیکم ڈیو بیوز اکنائے اپیسوڈ کے ساتھ وومن ایمپاورمنٹ انہوں گلمت گجال خنزہ اسلام علیکم تو یہ ہمارے دو بہنیں جو ہے اپنا چھوٹا سا فیملی ریسٹورنٹ چلاتے ہیں اور آئے ان سے ملتے ہیں یہ خود ہمیں اپنے ریسٹورنٹ کے بارے میں اپنے کاربار کے بارے میں بتا دیں گے یہ خود ہمیں ستیسرہ سال سے شوہر اچانکی اوڈیکت دیتا ہے زمانی پان زمان ماگر تک زمان بہت تیر ان کے امپنیت کی بینڈرین سٹارٹ کر اس جنہوں نے ہم لوکل فود کو ہم بریانین یہاری کڈائیس کے جیمانٹ کو میں خود ہم لوکل فود کی سوڈرین جیمانٹ کی ضرورت ہے مطابق ہم نے گو تو جیسے بہن نے آپ کو کہی کہ آج سے تین سال پہلے میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا میرے شوہر کے اچانک کراچی میں ڈیپت ہو گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے پانک بچے ہیں جہاز ہے پھر میں نے اپنے شوہر کے کمی انہیں محسوس ہونے نہیں دینے کے لیے یہ چھوٹا لوکل ریسٹورنٹ میں نے سٹارٹ کی اور میں یہاں پر پاکستانی ڈیش کی علاوہ لوکل فوڈ بھی بنا دیتی ہوں اور ان کے کلائنٹ جو ہے فورنر بھی ہے اور ساتھ میں پاکستانی بھی ہے اور یہ ان کے چھوٹا سا کچن ہے ادھر سپیشل آرڈر بھی ہوتی ہے لوگ یہاں پہ آکے یہ چھوٹا ریسٹورنٹ میں اپنے لیے کھانے بھی کھاتے ہیں چائے بھی پی لیتے ہیں تو بہن جی آپ کی ٹوٹل کتنی لاغت اس سے ریسٹورنٹ بھائی بھائی پر سال صحیح تو دا کرونا اندھر سولی جنگ کی کسٹماری تو مرناس سپوچین یم فدیکشت بھلاک بیتے یم موسان ساتنے را سکاوہ جانی سیرت فورنر تو مرنے ہوئے سپوچین بہن جی کے کہنے یہ ہے کہ پچھلے سال اس سال گیسٹ بہت کم آرہے کیونکہ یہ روڈ بلاک ہوئے ہیں یہ نیچری ڈیزاستر کی وجہ سے کافی ٹوریسٹ ہمارے ہیں کنسل ہو گئے ہیں ورنہ تو جو پاکستانی ٹوریسٹ ہوتے تھے وہ ہر سالے در زیادہ تر ناشتے پہ آتے تھے لیکن اس سال پچھلے سال کی طرح وہ رش نہیں ہے اس سال ہم زیادہ تر ڈیمانڈ پہ آرڈر پہ جناب فوڈ بناتے ہیں اور پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ پرپیر کرک رکھتے تھے تین چار ڈیش اور لوگ آکے اور اسی ٹائم کھالیتے تھے ابھی ہم صرف ڈیمانڈ پہ کام کر رہے ہیں اس سال صرف سکت فریش کار ٹھیک اور زیادہ تھی چیز ویز دسکہ میں تھی کربا اور خرچہ سو مورد نکیت ہوئی تا بینجی کا کہنے ہے کہ میں نے اخوات پاکستان سے ستر ہزار لون نکال کی چھوٹے کاربار شکی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اوپر اس قسم کوئی کرزہ مرضہ نہیں ہے ہم نے وہ سارے کرزہ اسی چھوٹے کاربار سے چکا کے اب یہ ٹوٹل میرے اپنی پروپرٹی ہے میرے اپنی ذاتی پیسہ ہے یہ میرے خوئی ہے اخصائص بسا کر سارا یہ میں دونوں ملاجمہ ہم کرتے ہیں ٹھیک تو آپ دونوں ملکے کام کر رہے ہیں ٹھیک تو یہ بین جو ہے یہ اس بین کے ساتھ ملکے کام کر رہی ہے اور یہ دونوں جو ہے اس رسٹنٹ کو چلاتے ہیں تو یہ دوسری بین میں جو ہے وہ بھی کوکنگ کا ماہر ہے جی جیک پاکستان کے ساتھ ملکے کام کر رہے ہیں تو بین کہہ رہے ہیں جو یہ بات کر رہی تھی اس کا نام جو ہے آجت بی بی ہے آجت بی بی جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے ابھی یہ فل ٹرینڈ ہو گیا پاکستانی ڈیش کے اور یہ دوسری بین جو بات کر رہی تھی یہ سلمہ آجت ہے اور یہ اس چھوٹے کیبن کی مالکن ہے اور یہ منیج بخود کرتی ہے اور دوسری بین جو ہے یہاں پر ایز پروفیشنل کوک کے طور پر کام کر رہی ہے تو تمام ناظرین جو بھی اس رسٹنٹ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور وزٹ کریں آپ کو پہترین پاکستانی ڈش اور لوکل ڈش ملیں گے اور امید ہے کہ آپ اس کو انجوئی کریں گے تو بین جو یہ بھی بتا دیں گے کہ اس کاربار صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے تو بینجی اور چوپєڑا کھرا کو فائدہ ہو رہا ہے اور امیدے devient کارب سے ہو رہا ہے اسمائی اور اسلام بات ہیں اس летмен آپ کو پسند کریں تو وہ خونić ہے ایضا ہم مخش سے بھی ضرورت زیادت بavo� ملے کہ زیادہ والباہ وہو Andy بھی گ memangس اس علم بات ہے جوaba جو بے ایک مجھوی بھائی بتر godt اسے UAج پیدimize چھوٹر ہے بینجی کا کہنا ہے کہ چھوٹی کاربار جو ہے میرے بچوں کی تمام اخراجات پورا کرتی ہے دو بچیاں جو ہے اسلامباد میں کام بھی کرتے ہیں اور پڑھتی بھی ہیں اور تین بچے جو ہے یا علیمین سکول میں پڑھتے ہیں ان تمام کی اخراجات جو ہے اسی چھوٹے کاربار سے نکلتے ہیں اس قول ها ہے جو ہے اس دولتے ہیں جو ہے جو ہے اسچانتا میں سے انسانتا ہے اور اسہتے ہیں جو ہوتا ہے جو ہے اوہر بچوں کا بکتا ہے کہ کس چکے کچھ بیتوں نے کان بیر ازگارت ہے کاس کافر نہیں ہوتا کچھ فارے میں بھی کcap کبھی بکتا ہے میرے گا بچے فارے میں بایر بودے ہیں کچھ اکچے فارے میں بکتا ہے بین جی کا آخر میں پیغام یہ ہے کہ جو بھی بہنیں اپنے گھر میں فالتو بیٹی ہیں وہ آئے میدان میں اور محنت کرے محنت میں عظمت ہے کیونکہ میرا بھی خواہش ہے کہ دوسروں کی طرح میرے بچے بھی اچھے کھائے پیئے اور اچھے پڑھیں جس کے لئے میں یہ محنت کر رہے ہوں اور جو گھر میں ہیں وہ بھی میدان میں آکے ہمارے طرح محنت کرے اور ضرور ان کو محنت کا پھل ملیں گے بین جی کا کہنے کی جو بھی اس سے پہلے کسٹمر آئے ہیں کھائے پیئے ہیں تو وہ بہت خوش گئے ہیں بلکہ ہمارے تعریف کیے ہیں اور ہمیں ٹپ دے کے گئے ہیں اور دوسرا اگر کوئی میمان ادھر آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آ جائیں ان کا فوڈ انجوئے کرے اور یقیناً آپ کو پاکستانی اور لوکل فوڈ کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملیں گے اور امید ہے کہ آپ ضرور اس چھوڑے سی کیبین کا تو بین جی کہہ رہے کہ سات آٹھ ڈیفرنٹ لوکل ڈیش ہم بنا دیتے ہیں اور سات آٹھ قسم کے ہم پاکستانی ڈیش بنا دیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ ضرور جو نا تو بین جی کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ انجوئی کر کے گئے ہیں ان شکایت نہیں کیا ان لوگوں نے بلکہ ان لوگوں نے شاباش دے کے چلے گئے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو نئے وزٹر ہیں وہ ضرور اس چھوڑے کیبین کی وزٹ کرے اور اسی طرح ہی ہنزہ گجال گلمت میں خواتین مردوں کے شانے بشانے جہے اپنے گھر کے ذریعات کو پورا کرتے ہیں اور میند کرنے سے نیک کتراتے ہیں اور اسی طرح اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزارتے ہیں تو دیئر بیورز ایک بار پھر آپ اس رسٹورنٹ کو باہر سے بھی دیکھیں گے یہ ہماری چھوٹی سی کیبین ہے اور گلمت فوڈ ہٹس کے نام سے مشہور ہے یقیناً آپ ضرور آئیں گے اور اس رسٹورنٹ میں آپ فوڈ کو انجوئی کریں گے یقی نمید ہے یقی نمید ہے یقی نمید ہے ایسی طرح